ہمارے سامنے یہ ایک ریاضی لکھی ہوئی ہے جہاں سات ضرب ہو رہا ہے اس کوسین کے ساتھ اور اس کوسین کے اندر کیا ہے وہی یہاں اس بریکٹ کے اندر پانچ اور گیارہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ تو ریاضی ہو گئی ایکویجن کے اس طرف یہ جو برابری کا نشان لگا رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایکویجن ہے اور ایکویجن کی دوسری طرف کیا لکھا رہا ہے کہ پینتس میں کوئی ایک انجان نمبر جمع ہو رہا ہے تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایکویجن ہے اس کا مطلب کہ یہاں پہ جو بائیں جانب چیز لکھی ہوئے یہ دائیں جانب والی چیز کے برابر ہونی چاہیے تو ایک کام کرتے ہیں اگر ہمیں یہ انجان نمبر پتہ کرنا ہے تو کیوں نہ اس بائیں جانب والی ریاضی کو حل کر کے دیکھیں تو ہم اس کو اگر حل کرنے جائیں تو ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ یہ ہم آپس میں جمع کر لیں اور یہ ایسی ہوگا کہ ہم اس ساتھ کو پہلے سے لکھ دیں گے اور یہاں ان دونوں کو جمع کر دیں گے اور ہمارا جواب آ جائے گا سولہ لیکن کیا یہ کرنے سے ہمیں اس انجان نمبر کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمع ہونے والی جو بات ہو رہی ہے وہ ادھر ختم ہو گئی ان کو ہم نے جمع کر دیا تو ہمیں انجان نمبر کا پتہ ہی نہیں چلا اس لئے ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم ایک اور کام کرتے ہیں ہم اس قوسین کے اندر کی ریاضی کو حل کیے بغیر اس ساتھ کو ان سے ضرب کر کے دیکھتے ہیں تو بھئی ساتھ اگر اس قوسین کے باہر ضرب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قوسین کے اندر موجود ان دونوں چیزوں سے ضرب ہو رہا ہے تو ساتھ پانچ سے ضرب ہو کے پینتیز بن جائے گا اور پھر ساتھ اس گیارہ سے ضرب ہو گا اور ہمارا جواب آ جائے گا ستتر ستتر تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ویسی ہی چیزیں جو یہاں لکھی ہوئی تھی یہاں پینتیز میں ستتر جمع ہو رہا ہے یہاں پینتیز میں یہ خالی جگہ ہے جو جمع ہو رہی ہے تو خالی جگہ کیا آنا چاہیے یہ ستتر آنا چاہیے بلکل تو اس طریقے سے ہمیں یہ انجان مقدار پتا چل گئی تو ایک اور مثال کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہمارے پاس ہے کام کرنے کو اچھا تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر سے ایک ایکویزن ہے جہاں ایکویزن کی بائیں جانب بارہ میں پچھتر جمع ہو رہا ہے لیکن ایکویزن کی دائیں جانب کیا لکھا ہے یہ انگریزی کا حرف اے ہے جو کہ ضرب ہو رہا ہے ایک کوسین کے اندر کیا لکھا ہے چار اور اس میں چھے جمع چھے کہہ رہا ہوں سی جمع ہو رہا ہے چھے پتا نہیں میں نے کیوں کہہ دیا سی جمع ہو رہا ہے تو یہ سی جو ہے انگریزی کا حرف یہ انجان ہے یہ انگریزی کا حرف اے انجان ہے ہمیں پتا کرنا ہے کہ ان کے اوپر کیا نمبر آنا چاہیے یہ کب آئے گا جب ہم اس ریاضی کے ساتھ کچھ کریں گے اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایسا نمبر ہے اے جو اس کوسین کے اندر موجود دونوں چیزوں سے ضرب ہو رہا ہے ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں جمع ہو رہی تھی ان دونوں کا مشترکہ ضربی ٹکڑا اے ہے تب ہی تو یہ دونوں سے ضرب ہوگا کیونکہ جب یہ جواب آئے گا تو ہمارے پاس جواب کیا ہو جائے گا یہ دونوں سے ضرب ہو کے یہ ہو جائے گا فور اے اور یہ ہو جائے گا اے اور سی ضرب ہو کے اے اور سی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ان سے ضرب ہو جائے گا تو یہ اے ان دونوں کا مشترکہ طور پر ضربی ٹکرا ہے تو یہی چیز ہم یہاں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا نمبر جس کے پاروں میں بارہ بھی آتا ہو اور پچھتر بھی آتا ہو یعنی کہ وہ نمبر بارہ اور پچھتر کا ضربی ٹکرا ہے ایسا ہے ایک نمبر وہ ہے نمبر تین تین جو ہے وہ بارہ کا بھی ضربی ٹکرا ہے اور پچھتر کا بھی ضربی ٹکرا ہے یعنی کہ تین کے پاروں میں بارہ بھی آتا ہے اور پچھتر بھی آتا ہے تو تین بارہ میں جاتا ہے چار مرتبہ اور تین جو ہے وہ پچھتر میں جاتا ہے پچیس مرتبہ جی تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسی ہی صورت آگئی جو یہاں دیوی تھی فرق صرف یہ ہے کہ ادھر یہ ذرب کا نشان لگا رہا ہے یا ہم نے تین ویسی لکھ دیا تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ذرب کے نشان کے ساتھ بات وہی ہو رہی ہے کچھ اتنا فرق نہیں ہو رہا تو یہ اب وہ چیز ہے جو یہاں لکھی ہوئی تھی تو اے جو ہے وہ دراصل تین ہے اور سی جو ہے وہ دراصل پچیس ہے تو اس طریقے سے ہم نے پتہ لگا لیا کہ یہ انجان مقداریں کیا تھی